سبیل الدموع سبیل موریح اور جو دبا ہے تو گہرائی میں دپتا چلا گیا دوستو بہت بڑا کھیل ہے یہ کوئی چھوٹا میٹا کھیل نہیں ہے بہت ہی بڑا کھیل ہے اور آپ یہ ہی مہنی ہے جو لوگ چھوٹکی بیٹا کرتے تھے ان کے تو دکانے ہی بند ہو گئی اور اب سمجھ لیجے وہ کھیل دیکھ کے ہی پاگل ہو گا یہ کس قسم کے کھیل ہیں السلام علیکم پرینٹس کیسے ہیں آپ لوگ دوستو تو آج کی ویڈیو بہت ہی خطرناک اور ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں ہاں ایک امبہالدی جو آپ سے بہتا کرتا ہے سردیو والی امبہالدی پائے کی جو بنتی ہے اور میرے پاکستان میں شاگرد ہیں دانش بھائی تو ان کے لیے خاص طور سے یہ ویڈیو ہے اور آپ لوگ کو بہت فائدہ ملے گا اس ویڈیو میں کیونکہ یہ کھیل جو ہے میرے کھیلتے ہیں شاہدی مطلب کی یہ کھیل یہ سمجھ لیے کبوتروازی کی لائن میں جو ابھی ابھی شوکین لوگ ہزار جوڑتے ہیں ان کو تو اس کا نام بھی نہیں پتا ہوگا یہ ہلدی کا یہ کیسے بنتی ہے شاندار سمجھ لیجئے مزہ آ جاگا آپ کو جاڑوں میں اور لگانے کا طریقہ بتاؤں گا بنانے کا طریقہ سب کچھ بتاؤں گا فرنڈز جب آپ کا کبوتر جاڑوں میں دوڑے گا یقین مانئے یہ ہلدی آپ جب اس میں گھسے لگائیں گے تو آپ کے کبوتروں کی چال جو ہے وہ شاندار ہوگی اگر کوئی اڑتا ہوا دیکھے گا تو ضرور آپ سے پوچھے گا کہ تم کیا چیز لگاتے ہو ضرور پوچھے گا مجبور ہو جائے گا دوستو کیونکہ وہ اس طریقے سے پر مارے گا اور بلکل سمجھ لیے اندھا دون ایک در کبوتر دوڑتا نا کہ سمٹا اور جو دبا ہے تو گہرائی میں دبتا چلا گیا دوستو بہت بڑا کھیل ہے کوئی چھوٹا میٹا کھیل نہیں یہ بہت ہی بڑا کھیل ہے اور آپ یہ ہی مانیے جو لوگ چھوٹکی بیچہ کرتے تھے ان کے دکانے ہی بند ہو گئی اور اب سمجھ لیجے وہ کھیل دیکھ کے ہی پاگل ہوگا یہ کس قسم کے کھیل ہیں اور اتنے لوگ کھیل لگاتے ہیں میری ویڈیو دیکھ کے اور ماشاءاللہ دیکھیں سبھی لوگ تاریف کرتے ہیں سبھی لوگ دعائیں دیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اس میں کیا لینا ہے آپ یہ چیز نوٹ کر لیے دوستو بہت دماغ سے بنانا ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے بنانا ہے اور بنا کے ابھی رکھنا ہے مین چیز کیا ہے دوستو کہ اگر آپ یہ چیز بنا رہے ہیں تو اس میں محنت بہت ہے پیسے زیادہ نہیں لگے گا آپ کا محنت بہت لگے گی ٹھیک ہے اور تجربہ بھی آپ کو ملے گا بہت اچھا تجربہ ملے گا آپ بھی کہیں گے کہ یہ بھی چیزیں بنتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو میں ہلدی ہی نہیں بتاؤں گا آپ کے لیے دو چیزیں بتاؤں گا ہڑ اور امبہ ہلدی دونوں چیزیں آپ بنایں گے ہڑ اور امبہ ہلدی دونوں ایک گاٹ لے لیں گے آپ بہت شاندار سی گاٹ ہوئی گی بیترین سی گاٹ ہوئی گی امبہ ہلدی کی جس کے اندر بلکل بھی چھید نہیں ہوگا یاد رکھی گا گھن نہیں لگی ہوگی مطلب گھن نہیں ہوگا اس میں چھید نہیں ہوگا بلکل بھی تو آپ کو کیا کر رہا ہے آپ کو لے لی رہا ہے ایک امبہ ہلدی اور امبہ ہلدی میں کوئی بھی چھید نہ ہو ٹھیک ہے گھن نہیں لگا ہونا چاہیے مطلب گھنی ہوگی نہ ہوگا اور آپ بلکل اسے ایسے طریقے سے دیکھیں گے کہ اس میں ایک بھی چھید نہ ہو اور کہیں سے وہ چٹکی ہوگی نہ ہو ایک دم گول امبہ ہلدی لے لیجے اور مطلب یہ ہے کہ تازی امبہ ہلدی ہو جیسے کالی ہوتی نہ رکھا پیلی ہو بڑیا ہو اور وزندار ہو جو آپ کی جاڑوں میں کام کرے اور دوستو ایک چیز دھیان رکھیں گے آپ اس میں کہ یہ ہلدی آپ کو دھیان سے رکھنا جب زردی میں لگے گی گرمیوں میں بلکل بھی اس کا یوز نہیں لیں گے ٹھیک ہے اور یہ دو چیزوں کے ساتھ لگے گی وہ میں شروع میں بتا جاتا ہوں ایک ہے بادام اور ایک ہے پرانی ہلدی جو میں نے آپ کو بنوائی تھی اکر کرے گی اور یہ دو چیزوں کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں بہت جاندار اور شاندار ہے دوستو یقین مانی آپ کہ جاڑے میں آپ کا کبوتر ہے تو بہترینوں کے بیٹھے گا سینہ چوڑا کر کے بیٹھے گا پڑواس پہ جاڑا بلکل نہیں لگا اور وہ گرم بلکل گرم رہ گا آپ کا کبوتر ہٹن تیار رہ گا دوڑنے کے لیے تو دوستو یہ پائے کی حل دی ہے اور یہ سمجھ لیے دانش بھائی نے مجھے میسیج کر آیا اور میں بھول گیا تھا یہ بتانا تو میں دانش بھائی کے لیے بتا رہا ہوں آپ سب لوگوں کے سبسکرابن کے لیے بتا رہا ہوں خاص طور سے جو میرے شاگرد ہیں دانش بھائی پاکستان ان کے لیے یہ ویڈیو ہے تو آپ کو کہہ لینا ہے دوستو ایک مارکٹ جانا ہے پائے لینا ہے بحیس کا بحیس جو ہوتی ہے بفیلو اس کا پائے لینا ہے اور پائے آپ یاد رکھیے گا کون سے لیں گے جس میں مینگ زیادہ ہوتی ہے میں آپ کو ادھا رہا ہوں پائے ہوتا ہے نا اس میں مینگ ہوتی ہے اندر گودہ جیسے کہتے ہیں آپ کو وہ سمیت لینا ہے زیادہ بڑا آپ کو نہیں لینا ہے آپ کو سمجھ لیجئے یہ ایک ہاتھ ہے جو سمجھ لیے ایک بالش ایک بالش ہوتی ہے بالش ایک بالش سے آپ ناپ لیجئے اتنا پائے آپ لیجئے ماتر آپ کو پچاس چالیس روپے کا مل لیا گا بہت سستہ ہوتا ہے پائے ٹھیک ہے بیس کے پائے تو بہت بڑے ہوتے ہیں چھوٹا پائے آپ کو چاہیے ایک بالش کا سن لیجئے گا دوست پھر سے ایک بالش کا پائے چاہیے ہیں جس کے اندر مینگ ہونا چاہیے ہیں پائے ایسے توڑے وہ کی پورا پائے بیچ سے نہ توٹے مینگ اس کی اندر ہی رہے مطلب سابت پائے آ رہے سامجھ لیجئے دوستو بہت پیار سے بتا رہا ہوں آپ کو بہت ہائٹ چیز ہے اور بڑی بڑا شاندار آلویلہ کھیل ہے ٹھیک ہے تو پائے لے کے آپ آئیں گے گھر میں اس کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کو ڈیل لیٹر پانی لینا ہے ڈیل لیٹر پانی ڈیل لیٹر پانی میں اس پائے کو آپ کو ڈال دینا ہے اور اس کو بڑیا کر کے اُبالنا ہے ٹھیک ہے بڑیا کر کے اُبالنا ہے وہ پانی آپ کو ڈھائی سو گرام کرنا ہے سن لیے دوستو آپ کو ڈھائی سو گرام کرنا ہے ڈیل لیٹر پانی کو آپ کو اتنا گرم کرنا ہے کہ ڈھائی سو گرام رہ جائے صرف ہمیں ڈھائی سو گرام کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ڈھائی سو گرام آپ اپنے کام میں لیں گے جب وہ ڈھائی سو گرام بجے آپ اس کو اپنے سے لے لیں گے آپ اس میں امبہ ہلدی کی جو گاٹ ہے وہ ڈال دیں گے اور ایک ہڑ سبز ہڑ سبز ہڑ بولتے ہیں میں یہاں لگا دوں گا آپ پرچان مت ہوئی یہ بلکل بھی ایک امبہ ہلدی کی گاٹ ایک سبز ہڑ کی گاٹ آپ دونوں ڈال دیں گے کوئی چٹکانہ نہیں ہے آپ کو بلکل سابود کے سابود ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو ڈالنا کیسے میں بہت باری کیسے سمجھاؤں گا دوستو آپ کو لینا ہے شیشے کی برنی یاد رکھئے دوستو ساری محنت بکار ہو جائے گی اگر آپ ٹھیک سے نہیں سنیں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں شیشے کی برنی لیں گے آپ جس میں لگ بگ 300 گرام کی برنی ہو یا 400 گرام کی ہو اوپر سے مدلعہ ٹھوڑا سا کھالی رہے ہو تو آپ کو 2500 گرام پانی اس میں ڈالنا ہے اور شیشے کی برنی کیوں کرنا یہ بھی بتا دوں اس کے اندر فپون نہ دوستو اگر اس کے اندر فنگس آ گیا اور بہت چانس ہے فنگس آنے کے اگر آپ جیسا میں بتا رہا ہوں ویسا کریں گے تو فنگس ملکل نہیں آگا کیونکہ دیکھیں دوستو برسات ہو رہی ہے اسٹم اور بنتی اسی ٹائم میں کیونکہ ہمیں جاڑوں میں یوز کرنا ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ڈالدی ڈال دیں گے سبادھر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب آپ کو دیکھیں دوستو کرنا کیا ہے اس میں آپ کو لینا ہے صرف ایک چمچ نیبو کا رس دوستو دھیان دی گا جو میں کہہ رہا ہوں ایک چمچ نیبو کا رس صرف ایک چمچ لینا ہے اور اس کے اندر آپ پپلا مول کباب خندہ ٹھیک ہے پپلا مول کباب خندہ اس دونوں کو آپ ٹھیک ہے پیسنا ہے آپ اپنے خندہ کی ڈالیں گے اور ایک چھوٹ کی ڈالیں گے پپلا مول کباب خندہ ٹھیک ہے اس کو اچھی طریقے سے کسی بھی آپ لکھلی لے لیجئے اس سے آپ ملائیں گے اور وہ اس پانی میں ملا دیں گے آپ دائی سو گرام پانی جو ہے اس میں آپ یہ نیبو گراز ملا دیں گے اب آپ کو دوستو کیا کرنا ہے بہت اس سے بھی شاندار دوڑے گا اور جو پرکت ایسی مارے گا دوستو گرمیوں بھی ایسی چیز بنتی ہے جب گرمی آئے گی اب سیزن میں آپ کو داؤں گا جو میرا کبوتر دوڑ دوڑ دا بہت خطرناک طریقے دوڑ دا ویڈیو جا کے میری چھت چھوٹ چھوٹ لے دینا ہے نیوگرس کباب کھنڈا والا پپلا مول والا ٹھیک ہے دوستو بہت گرم اممال دی یاد رکھئے گا صرف جاڑوں میں یود ہوگی جب کڑک جاڑا پڑے پھر آپ کو لینا دوستو اس میں 5 کالی میرچ 5 کالی میرچ آپ یہ کالی میرچ چھوٹ میرچ اور یہ آپ کسی بھی چیز میں لے سب چیز ان کو ہل کی چوٹ مار گا ہل کی چوٹ جو یہ دو دانے ہو جائیں ایک دانے کا دو بن جائے اور یہ آپ کو برنی میں ڈال دینا ہے دوستو بہت امپورٹنٹ بات ہے اب آپ سنی اس کو آپ کو کیسے رکھنا ہے کتنے دن تک رکھنا ہے دوستو آپ کو اس کے اندر جو شیشے کی برنی ہے اس کے اندر ان ام بہلدی اور ہر کو آٹ دن رکھنا ہے دوستو دیکھئے بہت دماغ سے سنی گا میں آپ کو چیز بہت پاری کی سے بتاتا ہوں آپ کو کیسے رکھنا شیشے کی برنی کو کبھی بھی کور نہیں کر نا اوپر سوطی کپڑا سوطی کپڑے 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 ڈبل کر لیں گے اور جیسے اچار ڈالتا نا گھر میں کبھی آپ نے دیکھو ہو ویسے اس کا مو پیٹ کر دیں گے ٹھیک اوپر نکلتی رہے دوسری چیز آپ کو کرنا ہے شیشے کی برنی کو روز دیلی آپ کو دھوپ لگانا ہے اگ گھنٹے کی آپ سامنے لگائیں گے بندر اندر یا کوئی بھی چیز کو گرانا دے آپ کی مینط برماد ہو جائے گی تو آپ گھنٹا بیٹھیں گے برنی کو دھوپ میں رکھ دیں گے اور جو ڈھککا نا اس کا بنوائی کپڑے کا وہ اس پہ لگا رہے گا ٹھیک آپ کو نہیں ہٹ آن آپ گھنٹے دھوپ لگانا آپ اس کو چھاؤ میں رکھ دیجئے اپنے روم ٹیمپریچر میں رکھ اے سی میں مت رکھ گا بلکل روم ٹیمپریچر نارمل ہوتا اس میں آپ پنکے میں رکھ دیں ٹھیک مطلب آج دن تک آپ کو 1 گھنٹے کی دھوپ لگانا ہے دوستو جیسے آج دن پورے ہو ہے اب آپ کو نکال لینا ہے ٹھیک اچھا اس میں بھول گیا روز ڈیلی صبح میں دھوپ لگانے سے پہلے لکھلی کی مجھ سے ہاتھ لگانے میں لکھلی کی مجھ سے آپ کو پلٹ دینا ہے ٹھیک وہ پانی پیتا رہے گا ہر پانی پیتے رہے گی ٹھیک تو اس کو چاروں طرف سے پلٹا دینا ہے پلٹا کے پھر دھوپ لگائیں ٹھیک ہے 8 دن بعد آپ کو پوزیشن جو ہے وہ لے لے گی پانی دن میں دوستو پانی دن بعد یہ اور آج دن وہ ٹھیک ہے یہ پورا فل پروسیز ہے اس کیسے کیسے لگانا جب کبوتر کا پر آپ کو تیز کرنا ہے جان تو دوستو پوشیئے جب کورا بھی ہوگا کبوتر آپ کورا فال کے جائے کبوتر دوستو اتنی میناس کرتا ہوں ویڈیو میں اتنے پیارے پیارے آپ کو مل سکے اور اپنا اچھے طریقے سے کبوتر روڑ آسکے جیسے بھائی ایک بھائی نے کمنٹ کر رہا تھا سارے کمنٹ دیکھتا ہوں اگر میں ریپلائی نہیں کرتا ہوں میرے گراف میں جللیل پڑھ لیتا ہوں ایک بھائی نے کمنٹ کر رہا تھا کی استاد اور خلیفہ لوگ جو ہوتے وہ کھیل بتانے کے لیے کیا کرتے موٹی رقم لیتے میں کمنٹ لگا دوں میں اپنے پاس سے دوستو کوئی بات نہیں کہتا ہوں ٹھیک ہے جو مجھے بیبرز بتاتے میں وہ بات آپ کے سامنے لگتا ہوں لیکن میں آج تک آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کری بے ہو دی ڈی میرا شوق ہے میں آپ کو اپنا شوق دے رہا ہوں اور آپ کا کبوتر اُلڈا ہے بہت شاندار اُلڈا میرے جتنی بھی میری چھتے سمجھ لیجئے یقین مانی میری خالی ویڈیو دیکھ شاندار کبوتر اُلڈا 5-5 10-10 منٹ اُلڈا مطلب دوڑ نہیں رہا 5-5 10-10 منٹ آسوان میں اُلڈا اُلڈا بڑھ گیا دوستو دوڑ دوڑ لیجئے تیل لاؤ آپ کی خدمت میں دوڑ کا بہت شاند ٹھیک ہے تب تک دعا میں یاد رکھ اللہ حافظ السلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ